دنیا بر کے تمام افراد حبصورت اور صحتمن بننا چاہتے ہیں جب تک ممکن ہو ہر عورت اپنی حبصورتی اور جوانے کو بچانا چاہتی ہے لیکن یہاں قصہ ہی کچھ اور ہے انیس سو کی دائے میں انگلینڈ میں ایک والدہ نے اپنے بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے اچھے تعلیم دینے کے لیے اور ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بدصورت ترین ہاتون ہونے کا عزاز حاصل کیا میری این پیون دنیا کی بدصورت ترین عورت کے لقب سے موصوم ہے لیکن جب آپ کو اس کی کہانی کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ انہیں دنیا کی سب سے حبصورت عورت کہیں گے وہ اٹارہ سو چھوڑتر میں لندن میں پیدا ہوئی تھی وہ انتہائی حبصورت تھی اور جوانے کے وقت سے نرس کی حیثیت سے کام کر رہی تھی اور دوسری تمام نوجوان لڑکیوں کی طرح اس نے اپنی آنی والی زندگی کا خواب دیکھا تھا انیس سو تین میں اس نے تامس بیون سے شادی کی جب وہ انتیس سال کی تھی جوڑے نے چار بچوں کا ایک کے بعد خیر مقدم کیا لیکن زجگی کے ساتھ ہی بیماری بھی آگئی یہ ایک آرزہ ہے جو پیٹیوٹر گلینڈ کے پچھلے حصے میں پائے جانے والے آدم پیل کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ہاتھ اور پیروں کے سائز میں غیر متناسب اضافہ ہوتا ہے اس کی خوبصورتی دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی تھی اس کی شکل بدلنے لگی یہی عمل سستا لیکن میری اینڈ بیون کے چہرے سے نسوا ختم ہونے لگی وہ زیادہ مذکر بننے لگی انیس سو چودہ میں میری اینڈ بیون بیوا ہو گئی اس نے ہر قسم ملازمت کے لئے درخواستے دیے لیکن اسے عجیب غریب ظاہری شکل اور بدصورت ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں ملے وہ ہمیشہ تنز و توہین کے نشانہ رہی اس نے اپنے بچوں کی ہوشحال زندگی کو یقینی بنانے کے لئے نئی طریقوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی اگر میری اینڈ بیون نے بدصورت عورت کے مقابلے کے بارے میں نہیں سناتا تو غربت اس کی اہلحانہ کا پیچھا کرتے رہتی اپنی شدید بیماری کی باوجود وہ اپنے بچوں کو بھوک کو مٹانے کے لئے سرکس میں لے جایا گیا اور دنیا کی سب سے زلط آمیز اناب جیتنے کے لئے دنیا کی بدصورت ترین عورت کے مقابلے میں تاہل ہوئی اس کے بعد انہیں برٹین کے شہروں کا دورہ کرتے ہوئے سرکسوں میں لے جایا گیا جہاں دنیا بر سے لوگ اس دنیا کی بدصورت ترین عورت دیکھنے کے لئے آئے اس اناب کے باوجود وہ لوگوں کے مزاں کو اڑانے کو درجی دیتے رہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکے اور انہیں اچھے تعلیم دے سکے بیماری جو اس کی خوبصورتی کو لے گئی اس کی حالت اس وقت کے لئے ایک لاعلاج بیماری کی وجہ سے تھی وہ انیس سو تین پس میں امریکہ چلی گئی جہاں ان کا انتقال ہو گیا مجھے بس اتنا کہنا ہے اگر روح کی خوبصورتی کے ماں یارہ دنیا میں موجود ہے تو ماں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوں گی موسیقی موسیقی